اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ مشٹر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اے آئیو اکیڈمی میں ہشامدید کہتی ہوں امید کہتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹ اگزیمز کو لے کر جو آپ لوگ کی ٹینشن ہے وہ میں سمجھ سکتی ہوں اب بھی فیلال کوئی فائنل فیصلہ نہیں ہوا کوئی ڈسیئن نہیں ہوا کوئی نوٹفیکیشن نہیں آیا کہ آپ لوگ کے اگزیمز پوسپونڈ ہوں گے یا ایسے ہی کنٹینیو رہیں گے تو جیسے ہی کوئی مجھے اپ ڈیٹ ملتی ہے تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گی لیکن آپ اپنی تیاری جاری رکھیں ٹھیک ہے آپ نے رکنا نہیں ہے جس طرح اب مجھے نہیں پتا کہ بچے کس طرح بے پر دینے جا رہے ہیں نہیں جا رہے اگر آپ جا سکتے ہیں تو آپ ضرور جائیں ٹھیک ہے کیونکہ پوسیبلٹی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو پھر پروموٹ کر دیا جائے ٹھیک ہے نا تو دعا کریں کہ ایسا ہو جائے لیکن پروموٹ بھی پھر وہی بچے ہوں گے جو پیپر اٹینڈ کریں گے پیپر میں بیٹھے ہوئے ہوں گے جن کی اٹینڈس لگی ہوئی ہوگی پروموٹ پھر صرف وہ بچے ہوں گے اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ کوشش کریں کہ آپ لوگ اپنا پیپر سکپ نہ کریں ٹھیک ہے اچھا آج کا پیپر میں آپ لوگ کے لیے لے کے آئی ہوں گیس پیپر ہے فور ٹونٹی سیون کا کچھ کوششنز ہیں جو کچھ تو نہیں ہے اگر آپ پیپر کر لیتے ہیں آرام سے تو پھر انشاءاللہ انشاءاللہ بیپر آپ کا اچھا ہو جائے گا تو چلتے ہیں اپنے بیپر کی طرف اس سے پہلے ایک ریکویسٹ کہ ابھی تک اگر آنے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں بیل نوٹیفکیشن آن کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کر دیں اس سے پہلے میں ایک اور چیز آپ لوگ کو کہنا چاہوں گی کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی اپنے بتا دیا ہے کہ ایکسٹر اٹیمٹیشن نہیں کرنی آپ نے ابھی پھر بتا رہی ہوں ٹھیک ہے ایکسٹر اٹیمٹیشن نہیں کرنی جتنے آپ کو کوششن مانگے گئے ہیں بس وہی آپ نے پورے کرنے ہیں فرسٹ میں بھی آپ نے سٹارڈ میں جو کوششن نمبر واہ آپ نے لکھنا ہے وہ بھی اس طرح سے ہونا چاہیے کہ جو آپ کو صحیح آتا ہے اچھے سے آتا ہے کوششن وہ اور لاسٹ والا بھی اسی طرح اچھے سے آنا چاہیے اور باقی درمیان میں پھر اگر آپ ایسا کوئی کوششن ہیں جو آپ کو نہیں آتے بٹ اٹیمٹیشن ضروری ہے مطلب آپ نے فائف کوششن پورے کرنا ہے تو وہ درمیان میں والے لکھیں ٹھیک ہے درمیان والا پوششن پھر ان سے کور کر دیں لیکن فرسٹ کوششن اور لاسٹ کوششن آپ کا وہ ہونا چاہیے جو آپ کو بہت اچھے سے آتا ہے ٹھیک ہو گیا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا گیس پیپر کوششن نمبر 1 ہے ہمارے پاس چلیں اردو میں بتاتے ہیں سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس اسناف عدب کی کتنی اقسام ہیں ان اسناف کی وضاحت کریں ٹھیک ہے یہ ہے ہمارے پاس سوال نمبر 1 سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس اردو میں ناول کے ارتقاء کا جائزہ لیں نیز پاکستان میں تاریخی ناولگاری پر نوٹ لکھیں سوال نمبر 3 ہے ناول کی تعریف کریں نیز اس کی فنی حصوصیات پر ایک مفصل نوٹ لکھیں سوال نمبر 4 ہے افسانے کے فنی لوازمات کو مدنظر رکھتے ہوئے اردو کے افضانہ نگاروں پر جامعہ نوٹ لکھیں سوال نمبر 5 ہے پاکستانی ڈرامے پر اسلامی اثرات نمائی ہونے کی کیا وجہ ہے بیان کریں یہ آپ کو میں نے جو پاسٹ پیپر سینڈ کی ہیں اپلوڈ کی ہیں جو میں نے ویڈیو بنائی ہے اس میں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کا پیٹرن کیا آ رہا ہے تو آپ نے آنسر اس حساب سے پریپیر کرنے ابھی تک اگر نہیں دیکھی تو میں لنک دے دوں گی ڈسکرپشن میں آپ لوگ چیک کر لیجئے گا پاسٹ پیپر کو اگنور مت کیا کریں اس میں سے کافی کافی زیادہ پیپر آتا ہے تو اگر نہیں چیک کیے تو آپ جا کے چیک کر لیں اچھا سوال نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں سوال نمبر 6 ہے شخصیت نگاری کیا ہے اردو عدب میں اس کے آغاز کا کیا میں پاکستان کے بعد تک کا مفصل جائزہ لیں ٹھیک ہے سوال نمبر 7 ہے شخصیت نگاری اور انشاہیہ نگاری کا فرق واضح کریں اب یہاں پہ دیکھیں شخصیت نگاری میں نے ایک پیچھا آپ لوگ کو ریکوایا ہوئے ٹھیک ہے وہ ہو گیا اب یہاں پہ ساتھ میں آگیا انشاہیہ نگاری انشاہیہ نگاری کا فرق آپ نے کرنا ہے لیکن انشاہیہ نگاری کا ایک ٹوپک اچھے سے تیار کر لیجئے گا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے فرق کی جگہ وہ ڈائریکٹ انشاہیہ نگاری پر مفصل نوٹ دے دیں تو وہ آپ لوگوں کو آتا ہو سوال نمبر 8 ہے اردو سفر نامے کی آغاز و ارتقاء پر نوٹ لکھیں نیز قیام پاکستان کے بعد سفر نامے کی روایت اور اہمیت کا جائزہ لیں ٹھیک ہو گیا یہ بھی اس کو پورے کوسٹن کو آپ نے تیار کرنا ہے سوال نمبر 9 ہے ہمارے پاس کیام پاکستان سے قبل اردو غزل کا مفصل جائزہ لیں کیام پاکستان سے پہلے ٹھیک ہے کیام پاکستان سے پہلے اردو غزل کا مفصل جائزہ لیں اچھا سوال نمبر 10 ہے پاکستان میں اردو تنقید کے ارتقاء کا جائزہ لیں اور بہت 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 امپورٹنٹ کوسٹن ہے یہ اس کو آپ لوگوں نے چھوڑنا نہیں ہے کسی حال میں یہ لازمی آپ نے تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے سوال نمبر 11 ہے آپ کے پاس کیام پاکستان میں اردو شہر و عدب کا بھی بہت حصہ ہے ٹھیک ہے کیام پاکستان میں اردو شہر و عدب کا بھی بہت حصہ ہے مختلف شہرہ و عدبہ کے حوالے سے جائزہ لیں سوال نمبر 12 ہے دینی عدب سے کیا مراد ہے کیا موجودہ عدب میں اس کی اہمیت اور ضرورت ہو سکتی ہے مفصل نوٹ لکھیں سوال نمبر 13 ہے کیام پاکستان کے بعد جو نئے غزل اور نظم گوشورہ ابرے ان کا تعرف اپنے الفاظ میں بیان کریں سوال نمبر 14 سوال نمبر 14 بتا ہے کہ سوال نمبر 14 آپ نے نوٹ لکھنے ہیں ٹھیک ہے یہ نوٹ میں بھی آ سکتے ہیں اور لونگ قویسٹن بھی آ سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس کو پریپیر اس طرح کرنا ہے کہ اگر نوٹ میں آئے تو آپ نوٹ پریپیر کر لیں ٹھیک ہے نوٹ آپ لکھ لیں اور اگر لونگ قویسٹن میں آ جاتا ہے تو لونگ لکھ لیں نوٹ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ نوٹ اگر تین پہ آ جاتا ہے تو سکس سکس مارکس کے آئی تینکسوں ہوں گے یا پھر کتنی بنیں گے یا دو پہ ہوگا تو ٹین ٹین مارکس اگر ٹونٹی مارکس کا قویسٹن ہوگا تو تو اگر کمپلیٹ آ جاتا ہے ایک پورا لونگ قویسٹن آ جاتا ہے تو پھر وہ ٹونٹی مارکس کا بان جائے گا تو آپ نے اس کو تیار اس طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے لکھی ہوئے ہیں ٹوپکس جی آپ لوگ چیک کر لیں اس کے علاوہ پاسٹ پیپر میں بھی میں نے کچھ امپورٹنٹ قویسٹن آپ لوگ کو بتائیں ہیں ٹھیک ہے اگر ابھی تک آپ نے وہ ویڈیو چیک نہیں کی تو چیک کر لیں ٹھیک ہے بہت امپورٹنٹ اس میں قویسٹن میں نے ساتھ ساتھی کور کار دی ہیں ساتھ ساتھی ٹوپکس جو میں نے آپ لوگ کو بتا دی ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ لوگ پریپیر کر لیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کرے گا اس میں اسے پیپر آپ لوگوں کا آئے گا ٹھیک ہے تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت اپنا بہت سا رہیال رکھئے گا اور ایک اور بات جاتے جاتے میں بولوں گی کہ جب پیپر آپ دے کے واپس آئے تو اٹلیسٹ مجھے بتا دیا کریں کہ آپ کا پیپر کیسا ہوئے ٹھیک ہے چاہیے اب دیں مجھے اجازت اپنا بہت سا رہیال رکھئے گا دھومی یاد رکھئے گا خدا حافظ فی امان اللہ